چلیے بغیر کسی تاخیر کے پروگرام آگے بڑھاتے ہیں لیجئے آج کا پروگرام بچوں کا ہے اور بچوں کے ذریعے ہی اس کو سنیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے اوز بابرکت نام سے کہ جس کے جلوے دشت و دمن اور بحر و بر پر چھائے ہوئے ہیں آج کے اس کورونک محفل کو عزت بخشے ہوئے میں تمام مہمانانیں خصوصی اساتیزہ اکرام اور معزز والدین کو محمدی اردو سکول کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ازیار افی جماعت دہم سے اور یہ میری معاوین ساتھی مہجبین سامین اکرام یوں تو آپ نے لپے آتی ہے دعا کئی مردبہ سنی ہوگی لیکن آج ہمارے پیارے پیارے طلبہ آپ کے سامنے ایک الگ انداز میں پیش کریں گے تو لیجیے حاضر ہے لپے آتی ہے دعا دعاوں میں ہماری دعاوں میں میری خودایا اثر دے دعاوں میں میری خودایا اثر دے میری کاویشوں کا مجھے تو سمر دے کرو اہل دنیا کے گم کا مدعوہ کرو اہل دنیا کے گم کا مدعوہ میرے ہاتھوں میں کوئی ایسا ہونر دے موسیقی ربی آتی ہے دعا بن کے کمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو دایا میری ابھی آجی میں دعا بن کے تمنہ میری ہو میرے دم سے ہو ہی میرے وطن کی زینت ہو میرے دم سے ہو ہی میرے وطن کی زینت جس طرح خون سے ہوتی ہے چمن کی زینت جس طرح خون سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب ان کی شمع سے ہو مجھ کو محابت یا رب ان کی شمع سے ہو مجھ کو محابت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمائت کرنا ہو میرا کام غریبوں کی حمائت کرنا جرد مندوں سے زیفوں سے محابت کرنا جرد مندوں سے زیفوں سے محابت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو دیکھ جو راہ ہوں اس رہ پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو دیکھ جو راہ ہوں اس رہ پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو دیکھ جو راہ ہوں اس رہ پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو یارب میرے ملک کی ایسی فضا بنے یارب میرے ملک کی ایسی فضا بنے مندر گرے تو درد مسلمان کو بھی ہو پامال ہو نہ پائے مسجد کی آبرو پامال ہو نہ پائے مسجد کی آبرو یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو اور حبول وطنی کا یہی جذبہ لے کر آپ کے سامنے پیشک حدمت ہے ہمارے کچھ ساتھی موسیقی کب تک یہ دنیا آنکھوں کو میچھے سوتی رہے گی تک یہ کہ نیچے زبان پہ تالے رکھیں گے کب تک موٹی سے خواب بندے رہیں گے کب تک آباز کا اپنے دل کو آساد یاس ہو آباز کا اپنے دل کو آساد یاس ہو آباز کا اپنے دل کو آباز کا اپنے دل کو موسیقی 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 تو کیسا تھا اور آوچی ہے آوڈینس تھنکیو حاضرین مہمان آج کے اس ترقی آفتہ دور میں جہاں انسان ترقی کی منازل تیہ کرتا جا رہا ہے وہیں اپنی روایہ سے دور ہوتا جا رہا ہے لیکن میری ماں بہنیں ہجاب کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے رامہ ہجاب تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتونے کھانا ہو صبح کی پری نہ ہو دو بہنیں اپس میں ایک سہلی ایک بہن اپس میں بیٹھی ڈسکس کر رہی ہے ماں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہے چھوٹا بھائی پڑھائی کر رہا ہے ایکس پر ایکس پر کیا پڑھ رہی ہو سیسٹ ہجاب پیدے کے احکام کے مطالق پڑھ رہی ہوں اوہ شیٹ ہجاب کیا بکواس پڑھ رہی ہو مجھے تو ہجاب دیکھ کر ہی ٹینشن ہوتا ہے پتہ نہیں سیسٹ تم اتنا اوڑ لپیٹ گر کیسے مینج کر لیتی ہو ہم اتنے برینڈیٹ کپڑے کھریتے ہیں اور کپڑے پردے سے تھاگ دیتے ہیں بلکل کسی چور کی تا رہا سہر یہ کہاں کی اکلمندی ہے ایسی باتیں تو میری سمجھ سے باہر ہیں بلکل یار روشنی تم صحیح کہہ رہی ہو اب تک پھر اللہ میری پیاری بہنوں ہجاب ہماری حفاظت کرتا ہے عورت کوئی نمائش کی شہے نہیں بلکہ سرابہ ہیہ وہ ہجاب کی پیکر ہوتی ہے مگر محترمہ یہی پردہ عورت سے اس کی آزادی چھین لیتا ہے مگر آلما صاحبہ ہمارا یہ ہمارا یہ فیشن زمانی کا تقاضہ ہے ہمیں زمانی کے ساتھ چلنا چاہیے اور یہ ہجاب یہ ہجاب ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے میری پیاری بہنوں اللہ سبحان تعالی آپ سب کو نیک ہدایت دے آپ نے ہجاب کے مطالق اتنی غلط سوچ بنا رکھی ہے ایسا صرف آپ جیسے ہجاب پرستو اور پرانے خیالات رکھنے والے لوگوں کو لگتا ہے نہیں میری بہن صرف سوچ کا فرق ہے یہ فیشن پرستی گیر قوموں کی دین ہے ہمارے دین اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہاں میری بہنوں فاطمہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے ہجاب کبھی بھی عوضوں کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتا تم نے تاریخ نہیں پڑی کیا اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہا بہنوں لگوامی ستے پر دیجارت نہ کرتی اور ہمت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ پیدے میں رہے گا امتیں مسلمہ کے مطال حال نہ کرتی ہاں بیٹی آئیشہ تم بلکل صحیح کہہ رہی ہو ہجاب عورتوں کا زیور ہوتا ہے مگر آج کل کی لڑکیاں اسلامی تعلیم سے دور ہو گئی ہیں اچھا علمہ صاحبہ آپ کے حساب سے میں تو ٹھیک ہی ہوں نا میں کوئی آئیما نہیں بلکہ آپی کی طرح ہوں اور میری بہن آپ نے یہ جو ہجاب کے نام پر پہنا ہو رہا ہے اسے ہجاب میں ہی کہتے ہجاب نام ہے اپنے آنکھوں مکامہ طور پر ڈھاکنے کا اپنی آنکھوں میں شہمو حیاء پیدا کرنا بھی ہجاب کا ایک نام ہے مگر یہ تو بتاؤ کہ اس موٹے کپڑے میں لپٹی ہوئی لڑکیوں کو جاپ کون دے گا اور ہماری آلہ تعلیم کا کیا فائدہ رہ جائے گا نہیں میری بہن سب سے پہلے یہ سمجھ لو نہیں میری بہن سب سے پہلے یہ سمجھ لو روزی دینا اللہ کا کام ہے نہ کہ کسی انسان کا نوکلیاں فیشن پرستی اور دکھاوے سے نہیں بلکہ صلائیتوں سے حاصل کی جاتی ہے چلو سہر ہم چلتے ہیں ہم تو یہاں کچھ وقت گزاننے آئے تھے تاکہ موسیق سندر ہمارا موڑ بدل جائے مگر یہ واز یہ واز سندر تو ہمارا موڑ بلکل خراب ہو گیا چلو ہم چلتے ہیں ارے بچیوں رک جا تھوڑا چاہ ناشتہ تو کر لو ارے انتی اپنی بیٹی کو دے دیجئے واز کرتے کرتے اس کا غلہ سوک گیا ہوگا مگر بیٹا ہمارا تو چاہ ناشتہ تیار کر دیا ایسی بکواسی باتیں سن کر ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے اب آپ اپنا ناشتہ اپنی بیٹی کو دے دیجئے ہم جا رہے ہیں ریزا بیٹا ریزا بیٹا ایدھر آو جان اکڑ پیسے سودا لے آو لو پیسے سودا لینے بیچ آوگی جیسے بھی میرا موڑ بہت تھراب ہے سبجی لے لو سبجی میتھی پالب لے لو پاچھوپیا پاچھوپیا آلو لے لو ٹماٹر لے لو کانڈا لے لو چالیس کا بیس چالیس کا بیس چل ہٹ تیرا توس کا ہے دھندہ انہیں دے چل ہٹ اے مہن اے مہن سبجی بھی لے نا ٹماٹر پاچھوپیا کلو ہے بیس ارپیا آدھو کلو دے دو پیسے ٹھیک ہے آسماان میں لاکھو تارے ہیں ہائے ہائے کھل جڑی تیرا دھیان کی تر ہے تیرا ہیرو ہی تر ہے دیکھنا کھل جڑی مجھے نہیں چاہیے تمہاری سبجی خود ہی رکھ لو اے روتو زہی ہائے ہائے کیا قیامت ہے مہارو 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 م تم اتنی زدی ہو کہ اپنے آگے کسی کی سنتی نہیں ہو میں نے چاہے تم سے ایک پہلے ہی کہتا ہجاب ہماری گنڈی نجو سے محفوظ رکھتا ہے لیکن اس فیشن پرچی کی نشے میں ہماری ماں بہنوں نے ہجاب کو تاک کر دیا ہے بس بھی کرو آئیشا آئیشا بیٹی تم دکھی مت ہو یہ بچیاں آج نہیں تو کل تمہاری نصیحتوں پر ضرور امل کریں گی اللہ سبحانو تالہ سب کو انہیں ایک ہیتاریت آتا فرمائیں آمین اپی ماں نے تو کہا تھا نا تم مجھے تم تو مانی نہیں تم تو چھاہتی دیں نا لوگ تمہیں دیکھیں تمہاری تاریف کریں تب ہی تو اتنا بندھنگی جاتی ہو تو لڑکی تمہیں دیکھ کر سیٹی کریں تو پھر گستہ دیں گا سہر رضا بلکل صحیح کہہ رہی ہے اب تو تودھائی جاؤ سہر یا مولا یہ کس گلتے کی سزا ہے میں نے تو باجی سے کچھ گلت کہا ہی نہیں تھا یہ تمہارے اس سچ کی سزا ہے جو ابھی ابھی تمہاری زبان سے ادا ہوا کیا مجھے واقعی ہجاب لینا چاہیے کیا میرے ماں میری بہن سچ کہتے تھے کہ عورتوں کو گندی نگاہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہجاب ضروری ہے ہاں سہر تم ٹھیک کہتی ہو عورتوں کو بری نظروں سے بچنے کے لیے ہجاب لینا ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے حاضری جسے اردو عدب میں ایک خاص مقام حاصل ہے کہ جس کے بینا اردو عدب کی آبیاری نامکن ہے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید شائروں کا وجود نہ ہوتا جی ہاں آپ نے صحیح سمجھا وہ ہے مشائرہ موزز خواتین و حضرات آج کا یہ مشائرہ بہت احمیت کا حامیل ہے وہ اس لیے کہ ہندوستان کے عالی مرتبت قدرہ اور نامور شہرہ کو ہم نے ایک ہی سٹیج پر یقجہ کرنے کا کارنامان جان دیا ہے اسٹیج پر جلوا فروز تمام شہرہ سے قبل آئیے اس ربے کائنات کے حضور چلتے ہیں اور مشائرے کا آگاز کرتے ہیں خداون میں تیرے نام سے آگاز کرتا ہوں خداون میں تیرے نام سے آگاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں موزز سامین مشائرہ ہی وہ آخری قلعہ ہے جس سے اردو زبان کی تحفظ کی امیدیں وابستہ ہیں میں بلا کسی تاخیر کے اردو کی ایک ایسی محافظ کو آپ کے پیشے خدمت کر رہی ہوں جس کی مادوری زبان اردو نہیں ہے مگر وہ سارے دنیا میں اردو کی پاسبان تسلیم کی جاتی ہے میری مراد محترمہ لطا حیاء سے ہے میں ان دو مصروں سے انہیں دعوت سکھن دے رہی ہوں کہ ہوا بن کے میرے پاس آ تجھے خوشبو بنا دوں گی ہوا بن کے میرے پاس آ تجھے خوشبو بنا دوں گی تو کوئی بھی زباہ ہو تجھے اردو بنا دوں گی محترمہ لطا حیاء محترم ممتاز صاحب اور محترمہ فرط میڈم کی دعوت اور میری حاضری سوچنی کا نہیں لڑنا ہو تو لڑ جانے کا سوچنی کا نہیں لڑنا ہو تو لڑ جانے کا حسلہ چاہیے چٹھان سے ٹکرانے کا آداب ہندی اور اردو میں تھوڑا سا پرک ہے اردو نے جتنا سواگت میرا کیا ہے مجھے یقین ہے کہ شاید ہی کسی کا نہ کیا ہوگا مجھ میں دونوں موجود ہیں میں دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتی سنیے گا ارشاد میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے بہت خوب لاتا جی اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نیوالا ہے لیکن میں یہاں سے سچ بات کہہ رہی ہوں اس دنیے گا ارشاد میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نیوالا ہے مجھے ہے پیار دونوں سے مگر یہ بھی حقیقت ہے لتا جب لڑ کھڑاتی ہے حیاء نہیں سنبھالا ہے میں جب ہندی سے ملتی ہوں تو اردو ساتھ آتی ہے اور جب اردو سے ملتی ہوں تو ہندی گھر بلاتی ہے مجھے دونوں ہی پیاری ہے میں دونوں کی دولاری ہوں ادھر ہندی سے مائی ہے ادھر اردو سی کھالا ہے ادھر اردو سی کھالا ہے بہت خوب لاتا جی اور دیکھئے زبان پر بہت ساری تقریریں ہوئی کہ ہمیں اپنا وجود ثابت ترنا ہے ہندوستان کی کوئی زبان اردو کے بغیر بولی نہیں جا سکتی یہی کی بیٹیا دونوں یہی پہ جنم پایا ہے یہی کی بیٹیا دونوں یہی پہ جنم پایا ہے سیاست نے انہیں ہندو و مسلم کیوں بنایا ہے بہت خوب تعلیوں سے داتی جی مجھے دونوں کی حالت ایک سی معلوم ہوتی ہے کبھی ہندی پہ بندش ہے کیا بات ہے وہ خوب ہے تعلہ ہے بہت خوب بہت خوب میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے بھلے اپمان ہندی کا ہویا توہین اردو کی بھلے اپمان ہندی کا ہویا توہین اردو کی خدا کی ہے قسم ہرگز حیائے سے ہے نہیں سکتی میں دونوں کے لیے لڑتی ہوں اور دعوے سے کہتی ہوں میری ہندی بھی اتم ہے میری اردو بھی عالا ہے بہت خوب بہت خوب لتا جی میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں تعلیوں کے ساتھ داتی جی تعلیوں کے ساتھ جسے اردو نے پالا ہے اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نیوالا ہے بہت زبردست آپ محترمہ لگتا ہے کچھ سمات فرما رہے تھے اور میں نے محسوس کیا کہ پورے ماحول پر جیسے سہر تاری ہو گیا اب آپ آئیے آپ کو ایسے شاعر کے حضور لے چلتے ہیں جو اردو ادب کا اُبرتہ ستارہ ہے وہ معتبر نام ہاشم فیروز آبادی کا میں شیر کے ساتھ ان کو مائک پر بلانے کی جذرات کرتا ہوں کہ تم آج بڑے موقع سے محفل میں چلے آئے تم آج بڑے موقع سے محفل میں چلے آئے ہم لوگ چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے مائک پر ہاشم فیروز آبادی اس چھوٹے سے شاعر کے لیے زور دار تالیا اسلام علیکم آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے اردو کی صحیح مانوں میں خدمت آپ لوگ کر رہے ہیں چار میں سرے پیش کروں گا سماتھ فرمائے ارشاد جائیں گے جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے ایمان جائیں گے ارشاد اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی سرحد پہ سرکٹانے مسلمان جائیں گے سرحد پہ سرکٹانے مسلمان جائیں گے سرحد پہ سرکٹانے مسلمان جائیں گے مسلمان جائیں گے مجھے پورا یقین ہے آپ کی سماتوں پر گزل کا مطلب پیش کروں گا سمات فرمائے ارشاد راتوں کو بھی یہ دل میں بدلنے نہیں دیں گے راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے کچھ لوگ تو سورج بھی نکلنے نہیں دیں گے ارشاد ہر کترہ لہو کا میرے آواز یہ دیں گا ہر کترہ لہو کا میرے آواز یہ دیں گا اسلام کا سورج کبھی ڈھلنے نہیں دیں گے اسلام کا سورج کبھی ڈھلنے نہیں دیں گے بہت خوب بہت خوب اپنی ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں سمات فرمائے ہاتھوں میں ہمارے ہو جو گلشن کی پازت گل ہی نہیں کانٹے بھی مسلنے نہیں دیں گے گل ہی نہیں کانٹے بھی مسلنے نہیں دیں گے اور یہ شیر بھی سنیے گا بشاد الزام لگا کر کوئی غدار وطن کا یہ لوگ تمہیں پھولنے پھلنے نہیں دیں گے یہ لوگ تمہیں پھولنے پھلنے نہیں دیں گے اور یہ آخری شیر سمات فرمائے پرشاد اور یہ شیر آپ کی نظر کرتا ہوں اور سچ ہے تو ٹائپ کیجئے گا کچھ لوگ اسی ڈر سے مخالف ہیں ہمارے ہم دال کسی اور کی گلنے نہیں دیں گے ہم دال کسی اور کی گلنے نہیں دیں گے کچھ لوگ تو سورج بھی نکلنے نہیں دیں گے کچھ لوگ تو سورج بھی نکلنے نہیں دیں گے اسلام علیکم بہت بہت شوریہ بہت خوب زوردار تالیہ سامین حضرات ہمارے اس اسٹیج پر ایک ایسی مترنم آواز کی مالک شائرہ بھی تشریف رکھتی ہے جن کی شخصیت کسی کی مہتاج نہیں انہوں نے کم عمری میں اردو کی شائری کی فن سوارنے کا فن سیکھ لیا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے جی ہاں خوشبو شرما تالیوں کے ساتھ استقبال کیجئے خوشبو شرما کا میں یہ دو مصریں ان کی نظر کرنا چاہوں گی میری حسی تو میرے غموں کا لباس ہے میری حسی تو میرے غموں کا لباس ہے مگر زمانہ کہاں اتنا غم شناس ہے محترمہ خوشبو شرما ادائے سنت خیر الانام کرتی ہیں ادائے سنت خیر الانام کرتی ہیں بڑے خلوص سے سب کو سلام کرتی ہوں السلام علیکم حضرات اب آپ کی خدمت میں چند اشار پیش کرتی ہوں سنیے گا انشاد چند ایسے بھی اہل ایمہ ہیں چند ایسے بھی اہل ایمہ ہیں اپنا کعبہ ندیر رکھتے ہیں چند ایسے بھی اہل ایمہ ہیں اپنا کعبہ ندیر رکھتے ہیں روٹیا کھا رہے ہیں اردو کی اور اردو سے بیر رکھتے ہیں گزل کا مطلب حاضر ہے ارشاد رخ زمانے کی ہواوں کا بدل سکتی ہوں رخ زمانے کی ہواوں کا بدل سکتی ہوں تو اگر ساتھ ہے تلوار پہ چل سکتی ہوں بہت کوب خوشبوش ارماجی بہت کوب مجھ کو دولت کیا شہرات کی نہیں ہے خواہش مجھ کو دولت کیا شہرات کی نہیں ہے خواہش میں تیرے ساتھ تفاقوں میں بھی پل سکتی ہوں رخ زمانے کی ہواوں کا بدل سکتی ہوں اب اس میں مطلب حاضر کرتی ہوں سماتھ فرمائے ارشاد حوصلہ میرا یہ مخالف کی ہوا کیا جانے بہت کوب خوشبوش ارماجی بہت کوب رخ زمانے کی ہواوں کا بدل سکتی ہوں جو عورتوں کو بے وفا سمجھتے ہیں اس کے لئے یہ شہر حاضر ہے سماتھ فرمائے سنگ دل مجھ کو تو پاتھر نہ سمجھنا ہرگز سنگ دل مجھ کو تو پاتھر نہ سمجھنا ہرگز سنگ دل مجھ کو تو پاتھر نہ سمجھنا ہرگز مومہوں میں تیری چاہتی ہوں کیا بات ہے بہت خوب خوشبو جی بہت خوب مومہوں میں تیری چاہت میں پگھل سکتی ہوں اب اگلا شیر پیشی خدمت ہے سماتھ فرمائے مجھ کو ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ کب ہے جس گھڑی چاہوں میں تقدیر بدل سکتی ہوں جس گھڑی چاہوں میں تقدیر بدل سکتی ہوں رخ زمانے کی ہواوں کا بدل سکتی ہوں آج کے دور میں نوجوان پیڑی پر اور یوہوں پر جو تنس کسے جاتے ہیں اس کے لیے میں ادنا سی شائرہ مکتے کے طور پر شیر پیش کرتی ہوں سماتھ فرمائے سنیں آج کے دور ترقی میں بھی خوشبو میں تو بہت خوب خوشبو جی بہت خوب مریم و سیدہ کے کردار میں ڈھل سکتی ہوں رخ زمانے کی ہواوں کا بدل سکتی ہوں اسلام اب میں اردو ادب کے ایک ایسے متوالے شہر کو آواز دینے کی جزارت کرتا ہوں جن کی شہری و عدبی خدمات پانچ نہیں دس نہیں بلکہ پورے بیس سالوں پر مشتمل ہے جی یہاں برہانپور سے تشریف لائے ہوئے شائر جو اپنی آواز کے سبب عالم ادب میں ایک منفرد شناکت رکھتے ہیں میں بڑے ادب سے محترم نائیم اکتر برہانپوری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے اپنی بیش بہا تخلیقات سے ہمیں محضود فرمائیں نائیم اکتر صاحب کو مہنی کے کلم سے لکھے ہوئے شائر سے مدو کر رہا ہوں کہ اس کا یہ فیل کون سے کھانے میں آئے گا اس کا یہ فیل کون سے کھانے میں آئے گا جب زکھن دینے والا ہی مرہم لگائے گا مائک پر نائیم اکتر صاحب ممتاز صاحب اور فرد میڈم کے بے حد اسرار پر میں تنا تغیل فاصلہ طے کر کے اس مشاعرے میں حاضر ہوا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اہل سونپور اشار کی بڑی حفاظت کرتے ہیں میں اپنی بات چار مصروں سے شروع کرتا ہوں سمات فرمائے کبھی گرتے تو کبھی گر کے سملتے رہتے کبھی گرتے تو کبھی گر کے سملتے رہتے بیٹے رہنے سے تو بہتر تک چلتے رہتے بیٹے رہنے سے تو بہتر تک چلتے رہتے چل کے تم گیر کے قدموں سے کہی کے نہ رہے چل کے تم گیر کے قدموں سے کہی کے نہ رہے اپنے پیروں سے اگر چلتے تو چلتے رہے بہت خوب اب میں غزل کا مطلب پیش کروں گا ارشاد فرما ترقیوں کی دور میں اسی غزور چل گیا ترقیوں کی دور میں اسی غزور چل گیا ترقیوں کی دور میں اسی غزور چل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا یہ شیر بھی سماعت فرما ہے ارشاد سولگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے سولگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے سولگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے اگر غوا کے سامنے میرا چراغ جل گیا کہاں تو بات کر رہا تکھیلنے کی آگ سے کہاں تو بات کر رہا تکھیلنے کی آگ سے کہاں تو بات کر رہا زہران سے آچ کیا لگی کہ موم سا بھی گل گیا یہ شیر بھی بتو رہا روز پر نصیب تھا تو چھو رہا تا آسما روز پر نصیب تھا تو چھو رہا تا آسما بھگڑ گیا نصیب تو زمین سے بھی ای پی سل گیا بہت خوب بہت خوب نصیب تو زمین سے بھی ای پی سل گیا یہ آخری شیر بڑھوں گا سماعت پر نصیب رہا تکھو دیر کے لیے جو آ گیا میں عبر میں ادھر یہ شور مچ گیا کہ آفتاب ڈھل گیا موزد سامائین میرے پاس شورا کی فیرست میں ایک ایسا محترم و مکرم نام موجود ہے جو اپنے سہر انگیز لبو لہجے سے شورا افاق شائرہ مانی جاتی ہے میں اس شیر کے ساتھ ملتمیس ہوں شبینہ عدیب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی مترنم آواز سے سامائین کو فرحت بکشیں جیسے گلشن سے اٹھے پھول کی پہلی خوشبو جیسے گلشن سے اٹھے پھول کی پہلی خوشبو رات کو جیسے اچانک چمک اٹھے جگنو اس کا لہجہ یہ کہانی عجیب کہتا ہے اس کا لہجہ یہ کہانی عجیب کہتا ہے زمانہ اسے شبینہ عدیب کہتا ہے موترمہ شبینہ عدیب جو امن کو برباد کرے گا وہ مٹے گا جو حق پہ ہے آندھی میں چراغن کا جلے گا جو دشمن وطن ہے ان کو یہ بتا دو اس ملک کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا اس ملک کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا گیت پیش کرتی ہوں سنیے گا بات اگر سچ ہو تو ایک ایک شخص اپنی تعلیوں سے میری حوصلہ افضائی کرے سنیے گا امن کے دشمن سنو تمہارے نام کھلا سندیش ہے یہ امن کے دشمن سنو تمہارے نام کھلا سندیش ہے یہ پنجابی گجراتی بہاری سب لوگوں کا دیش ہے یہ تم نے تو بس مظلوموں کا بیجا خون بہایا ہے اس گلشن پر اس کا حق ہے جس نے خود کو مٹایا ہے یہ دھرتی ہے بھگت سنگھ کی اور ٹیپو سلطان کی یہ کیسی تصویر بنا دی تم نے اندوستان کی اور اس گیت کا یہ بند کہ ویسے تو ہم پھول ہیں لیکن کارٹا بھی بن سکتے ہیں موم کے جیسا دل ہے اپنا شولہ بھی بن سکتے ہیں چھانسی کی رانی بن کر ہم میدانوں میں آئے ہیں انگریزوں کی فوجوں سے بھی جا کر ہم تکرائے ہیں وقت پڑا تو پیش کریں گے پھر قربانی جان کی یہ کیسی تصویر بنا دی تم نے اندوستان کی یہ کیسی تصویر بنا دی تم نے اندوستان کی یہ ہماری خوش خسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک بے باک سرکش نڈر جیالہ شاعر موجود ہے جی ہاں میری مراد عمران پرتاب گڑی سے ہے میں انہیں اس شیر کے ساتھ دعوت سکھن دے رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تجھے سر نہ ملے گا میں یہ نہیں کہتا کہ تجھے سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تجھے در نہ ملے گا مائک پر عمران پرتاب گڑی دنیا کے کونے میں ایک ملک ہے صاحب وہاں اسکولوں پر بمبرستے ہیں وہاں اسپٹالوں پر بمبرستے ہیں کچھ سرپڑے لوگوں نے اس ملک کے لوگوں کا قتلیام کر دیا میں ایک نظمہ آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں صاحب وہ ملک اگر بول سکتا وہ ملک اگر اپنا درد بیان کر سکتا تو یوں کرتا میں پڑتا ہوں صاحب آپ تصور کریں مائک پر عمران نہیں فلسطین کھڑا ہے میں پڑتا ہوں صاحب یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے میری اجڑی ہوئی داشتا بھی سنے میری اجڑی ہوئی داشتا بھی سنے جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے حکم رہ بھی سنے ساری دنیا کے حکم رہ بھی سنے سرپ لاشے ہی لاشے میری گوڑ میں سرپ لاشے ہی لاشے میری گوڑ میں کوئی پوچھے میں کیوں اتنا گمگین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں ایک بند پلتا ہوں صاحب بیت المقدس کی چابیاں لینے کی لیے بیت المقدس کی چابیاں لینے کی دعوت حجرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے جا رہے ہیں میں فلسطین ہوں صاحب آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے دوشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے دوشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے اوٹ پر اپنا خادم بھی تنہا نظر آئے ہوئے میری سر زمین پر عمر آئے تھے میری سر زمین پر عمر آئے تھے جس کی پرواز ہے آسمنوں تلق جک میں جک میں میک شاہین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں اگلا بند پلتا ہوں شاہر ریت پری رب کا فریمان پلتا رہا ریت پری رب کا فریمان پلتا رہا میرے دامن میں ایمان پلتا رہا میرے دامن میں ایمان پلتا رہا میرے بچے لڑے آخری ساس تک اور سینوں میں قریان پلتا رہا اور سینوں میں قریان پلتا رہا زہر زہر میں اللہ اکبر لیے زہر زہر میں اللہ اکبر لیے خوش نصیب ہمیں شاہی بے دین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں ایک بند میں اپنے معصوم بچوں کے لیے پلتا ہوں صاحب نا ہی رویں گے اورے نا ہی مسکائیں گے نا ہی رویں گے اورے نا ہی مسکائیں گے صرف نگ میں شہادت کے ہی گائیں گے صرف نگ میں شہادت کے ہی گائیں گے اپنا بے تلم کا دس بچانے کو تو میرے بچے اب آبیل بن جائیں گے میرے بچے اب آبیل بن جائیں گے جو ستم دھار ہے اب بڑاہ کی طرح ہے ان کی خاتر مسامان توہین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں آج کے نوجوان بہت جلد اپنے حوصلے پس کر لیتے ہیں اور اپنے ہمت ہار جاتے ہیں لیکن سامان زندگی میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کے لیے ہمت کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جو کوشش کرتے ہیں وہ ہارتے نہیں محنت اچھی ہوں تو موسیقی 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 پر تن رہا ہے دیوانے تن رہا ہے دیوانے تن رہا ہے دیوانے آج سکیہ دیتا ہے پانے والا خوتا ہے اسی طریق کو جو سمجھا ندی پر روتا ہے جندگی پر روتا ہے جندگی پر روتا ہے مٹنے والی دنیا کا اہلی بار کرتا ہے کہا سمجھ کے دعا کر اسے پیار کرتا ہے اپنی اپنی سکی لوڈے جو بھی ہے وہ گھل جائے جو بھی ہے وہ گھل جائے سمجھ پر روگی پر روتا ہے مٹنے والا خودا ہے کم سمجھے کم سمجھے کم سمجھے آج سمجھے موسیقی 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 اس پروگرام کو تیار کیا گیا میں اپنے تمام ساتھی ٹیچرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں جن کے کاؤن و اشتراک سے یہ پروگرام بخیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے میں سالانہ جلسے کے تمام ان پارٹیسپینٹس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنے خوبصورت جہر یہاں اسٹیج پر دکھائے اور آپ سب کو محضوظ ہونے کا موقع فراہم کیا وقت کی قلت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کچھ زیادہ بیان کرسکوں ان چند دعایا کلمات سے میں اس رسم کو ختم کرتی ہوں تیرے سامنے ہے زرہ زرہ تیری ذات واقف حال ہے میں برا سہی مجھے بخش دے میرے دل کو سخت ملال ہے یہ کرن ہے رب دو جہاں تیرا میرے ہر گناہ پر نکاب ہے تجھے اختیار ہے سب کا سب میرا تجھ سے اتنا سوال ہے تو معاف کر تو کرین ہے تو ہی رب زلجلال ہے شکریہ زندگی کو ترقی کی راہ پر گامزن کرانے کے لیے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے اور اس کامیابی کے لیے ہمیں تحریک اور حوصلہ افضائی کی ضرورت ہوتی ہے ایسی ہی ایک ٹھیم کو لے کر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے ہمارے کچھ ساتھی عرض میں محکم ہو تو ہوتی ہے بلائے پسپا عرض میں محکم ہو تو ہوتی ہے بلائے پسپا کتنے توفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا محکم ہو تو ہوتی ہے 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 موسیقی 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 سوٹے بھی اس پہ ملتے ہیں لیکر کے درد زمانے کا ہم ہمت والے چلتے ہیں سالیوں کے گونج کے ساتھ محمد عدوی سکول کے سمانہ ساتھ اگر سکبائی کیجئے موسیقی 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 موسیقی